سولن میں چوروں کے ہن سے دن پرتی دن بڑھتے جا رہے ہیں اب دن دہاڑے لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ ساف کیا جا رہا ہے ایسا ہی واقعہ سولن میں اس سمیں سامنے آیا جب ایک مہلہ دن بھر محنت کرنے کے بعد دکان بند کر کے سمان سمیٹ رہی تھی وہاں کھڑے یوک نے جیسے ہی دیکھا کہ مہلہ کا دھیان دوسری اور ہے تو یوک نے بڑی صفائی سے مہلہ کے پرس پر ہاتھ ساف کر دیا اور وہاں سے نو دو گیا رہ گیا اس بات کا خلاصہ تب ہوا جب مہلہ کا دھیان گائے پرس پر پڑا تو مہلہ کے ہوچ اڑ گئے لیکن چور کی یہ حرکت سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوگی پیڑیت مہلہ کے بیٹے سونو نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ جس سمیں ان کی ماتہ دکان بند کر رہی تھی تو ایک یوک نے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا جیسے ہی یوک نے موقع دیکھا وہ پرس اٹھا کر بھاگ گیا پرس میں قریب 23,000 نگد اور موبائل تھا جب یہ یوک پرس اٹھا کر بھاگ رہا تھا تو اس کی شکل سی سی ٹی وی فوٹیج میں آ گئی اور چور کی پہچان ہو گئی ہے یہ یوک سولن کا ہی رہنے والا ہے اور پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے یہاں پر دکان بند کر رہے تھے مدر تو یہاں پر ترپال باندھ رہے تھے اور انہوں نے اپنا بیگ اور پرس یہاں پر رکھا اور وہ ترپال باندھ رہے تھے یہاں پر اور جیسے انہوں نے پیچھے ملہ پیٹ کری وہاں لڑکا کھڑا تھا اور وہ یہاں سے بیگ لے کے ایک دم سے بھاگ گیا یہ ساتھ والے منگلہ انٹرپریزز ان کے پاس سی سی ٹی وی گیمرہ لگا اس میں ہم نے دیکھا رات کو تو وہ لڑکا کافی دیر سے یہاں پر چکر کٹ رہا تھا اور جیسے انہوں نے موقع دیکھا کہ ان کی پیٹ ہے اور وہ بیگ لے کے رہے یہاں سے بھاگ گیا بیگ میں دکان کا کیش تھا کمیٹی کمیٹی کے پیسے تھے مدر کے 22,000 روپے کے قریب کیش تھا ہم نے موقع پر پولیس والوں کو کمپلینٹ کری ہے پولیس موقع پر پہنچی ہے اور انہوں نے یہاں پر آ کے سی سی ٹی وی میں فوٹیج بھی دیکھی ہے اور انہوں نے لڑکا ایڈنٹیفائی بھی کر لیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کب تک پولیس ہمارا ساتھ دے گی کب تک اس کو پکڑ سکتی ہے